بڑی کوششوں کے بعد آپ زمانت لینے میں کامیاب ہوئے ہیں کیا گئے؟ جی دیکھیں یہ شباز گل صاحب کی آج زمانت میں رہا ہے غالباً 36 دنوں کے بعد مسٹر جسٹس اتر منیلا چیف جسٹس صاحب نے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے سبمیشن سننے کے بعد یہ توسٹ ریسٹ بیل برانٹ کی ہے پانچ لاکھ روپے کے مچل کے قیبز اس میں یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس بیل نے بہت کچھ دیکھا ہے اس میں بہت کانٹروورشل ریمانڈ بھی ہوا ہے اس کیس میں ٹورچر کا ایشو بھی ہوا ہے اس کیسے ریلیٹڈ عمران خان کے اوپر بھی ایک دہشتگردی کی ایف آئی آر ہوئی ہے کنٹیمٹ پوسیڈنگز بھی انیشیئٹ ہوئی ہیں بات آج جب اس مقدمے کی مکمل آنریبل چیف جسٹس صاحب نے سماعت کی تو اس میں انہوں نے ابزور فرمایا کہ اس میں میوٹنی اور سیڈیشن بغاوت کا کوئی انصر نہیں پایا جاتا اور یہ جرم نہیں بنتے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ فیڈل گورنمنٹ کے پاس اپروول بھی نہیں ہے بہت سنگین مقدمات ہیں الزام لگانا بہت آسان ہے الزام ثابت کرنا بہت مشکل ہے اور یہ جرم جو ہیں وہ آج ثابت نہیں ہو سکے اور پروسیکیوشن ویزبلی سٹرگل کرتی رہی اور ٹرائل کورٹ نے تیرہ میں سے بارہ جرم جو ہے وہ انہوں نے بتا دیا کہ بارہ جرم نہیں بنتے تو صرف ایک سیڈیشن اور میوٹنی کے اوپر جس کے انگریڈینٹس نہیں بنتے اور جس میں فیڈل گورنمنٹ کا اپروول نہیں ہے اس وجہ سے آج یہ فائنلی پوسٹ ریسٹ بیل جو ہے گرانٹ ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ ان کی یہ ایگنی اور میزری جو ہے وہ ختم ہوئی ہے چلان سبمیٹ ہے یہ ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے کہ جو الفاظ ہیں ان کے یا جو جملے انہوں نے بولے ہیں وہ سیڈیشن میں فال کرتا ہے یا نہیں کرتا میوٹنی میں فال کرتا ہے یا نہیں کرتا but for the sake of bail evidence پورا preserve ہو چکا ہوا ہے ایسے cases کم ہی جو ہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں یہ اب سرکار کا کام ہے کہ الزام لگانا تو آسان ہے الزام کو ثابت کرنا بھی انہی کی ڈیوٹی جو ہے تو یہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں دارستر صاحب شہباز گل کو زمانت ملنے کے بعد کیا عمران خان اب زمانت ملنے کے بعد شہباز گل کو عدالت کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے دیکھیں یہ میرا کام نہیں میرا کام آج صرف زمانت آر کیوں کرنا تھا اور we have done our duty so میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے اور شہباز گل صاحب کا فیصلہ ہے